دوستو میری بات سنیے میں یہاں سیزر کو دفنانے آیا ہوں نا کی اس کی پرشنسہ کرنے کتنی عجیب بات ہے نا اکثر برائی انسان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور اچھائی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے تو چلو اس کو سیزر کے ساتھ ہی جانے دیتے ہیں ابھی ابھی آپ سبی کو مہان بروٹس نے بتایا کہ سیزر مہد وہ کانچی تھا اور اگر ایسا تھا تو یہ ایک بہت ہی کمبھیر دوش ہے اور اسی کمبھیرتہ کے ساتھ سیزر نے اس کا جواب بھی دیا ہے بروٹس اور باقی سبھی یہاں موجود لوگوں کی آگیا سے ہیں کیونکہ بروٹس ایک مہان پرتشتت وقتی ہے اور باقی سبھی موجود یہاں پرتشتت وقتی ہیں میں سیزر کے انتیم سنسکار میں بولنے کے لیے آیا ہوں وہ میرا میتر تھا بھرو سمند سچا لیکن بروٹس کے حساب سے وہ مہد وکانچی تھا آپ سب کو تو پتا ہے نا سیزر یدھ کے قیدیوں کو یہاں روم میں لے کر آیا تھا جن کی فروختی کی رقم سے آج خزانے بھرے پڑے ہیں کیا یہ چیز سیزر کی مہد وکانچی کو درشاتی ہے جب جب کسی غریب کے آنسو بہیں ہیں سیزر اس کے ساتھ رویا ہے مہد وکانچی شاید کچھ اور کتھور چیزوں کے ساتھ بنی ہونی چاہیے تھی نہیں لیکن سیزر بروٹس کے حساب سے مہد وکانچی تھا اور بروٹس ایک پرتشتت وقتی ہے آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کلیو پر کل کے اتصف پر میں نے خود سیزر کو تین بار شاہید تاج پیش کیا تھا اور تینوں ہی بار اس نے اس تاج کو آسویکار کر دیا تھا کیا یہ مہد وکانچی درشاتا ہے لیکن پھر بھی بروٹس کے حساب سے سیزر تو مہد وکانچی ہے اور یخینا بروٹس پرتشتت وقتی ہے میں یہاں بروٹس کی باتوں کا کھنڈن کرنے نہیں آیا بلکہ میں یہاں وہ بتانے آیا ہوں جو میں جانتا ہوں ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سب ہی نے اس سیزر کو چاہا تھا بنا کسی وجہ کے تو پھر آج ایسا کیا ہو گیا جو آپ کو اس کے شوک منانے سے روک رہا ہے آپ سب میرا ساتھ دیجئے مجھے آج آپ سب کے ساتھ ہی ضرورت ہے لگتا ہے جیسے فیصلے کروڑ جانوروں کے ہاتھ میں چلی گئے ہیں اور لوگ اپنی بدھری کھو بیٹھے ہیں میرا دل وہاں سیزر کے ساتھ اس کے تابوت میں ہے اور اب مجھے رکنا ہوگا جب تک وہ میرے پاس واپس نہ آجائے